اور اچھا لیکن پروپو نے مجھ سے بات کیا ایک سوال کے ساتھ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ بولا وہ سوال ہے آپ سے پوچھیں اوکی میرا سوال ہے یشم مسیحہ کیوں آیا ہے اس دھرتی پر پاپیوں کو بچانے کے لیے آئے ہیں اور ادھار دینے کے لیے آئے ہیں تو پروپی یشم مسیحہ آیا ہے بہت سارے لوگ بہت سارے اتر کے ساتھ آتے ہیں اور وہ غلط نہیں ہیں لیکن اس کی مقصد جو تھا اس کی موز سے ہم سنیں گے جو نہ دس کا دس سبھی کو یاد ہوگا چور اس لیے آیا ہے کیا کرنے کے لیے چوری گھات ناش کرنے کے لیے لیکن یشم کہتا ہے میں اس لیے آیا کس لیے آیا اللہ بہت آئے کا جیون پھائے یشم مسیح سوائم بول رہا وہ کیوں آیا میں اس لیے آیا میں نے آپ سے پوچھا وہ کیوں آیا میں اس لیے آیا یشو کہہ رہا ہے میں اس لیے آیا جو شبت جیون ہے جو شبت جیون ہے it's very interesting یونانی original bible دیکھو کوئی لوگ سوچتے ہیں یہ کتاب نے انگریج نہیں لکھ دیا بھائی انگریج نہیں لکھا یہ کتاب کوئی انگریج سے جا کے ملو اسے بات اسے پوچھو اس کے بارے اس کا head and tail بھی معلوم نہیں ہے پوچھا اور سر کیا اس کا بھی معلوم نہیں ہے کیا ہے کتاب کئی لوگ سوچتے ہیں انگریج لکھ دیا نہیں بھائی انگریج کو معلوم نہیں ہے یہ کتاب کیا ہے تو یونانی بھاشا میں نینیم جو لکھا گیا ہے یونانی بھاشا میں جیون کو دو شبد ہے ایک ہے بائیوس سب بولو بائیوس بائیوس means the natural life سبھاوک جیون سنہ میری باپ لکھ لو بائیوس مطلب سبھاوک جیون جو جیون آپ کے ماباب سے آپ کے اندر آتا ہے لیکن یشیو سبھاوک جیون دینے کے لئے نہیں آیا کونسے جیون دینے کے لئے آیا وہ جیون کو کہتے ہیں زوہے کسی کو بلو زوہے زوہے مطلب کیا ہے زوہے مطلب اسمانی باپ کا جیسا جیون زوہے میرے کتاب میں میں نے لکھا ہے آج جو میں سکھا رہا ہوں میرے کتاب سے سکھا رہا ہوں کسی کو بولو باجی والے کو پانچ بر چلا کے بولنا ہے زوہے زوہے کیا جیون ہے پرمیشو جیسا جیون ہلیلوئیہ ایشو کے ساتھ چلے گا ایشو ایک دھرم نہیں ہے آپ نے اس کو دھرم سمجھ لیا لیکن یہ دھرم نہیں ہے جیون ہے پرمیشو میں جگت سے ایسا پریم رکھا جگت سے کرسان لوگ سے نہیں پرمیشو جیسا جیون آپ کے اندر ہیں got kind of life is inside you مسیح لوگ جانتے نہیں ہیں because they don't know سبھاوی جیون آپ کے اندر آیا ہے لیکن جب وہ آپ کے اندر آتا ہے امیناپ اپنے دوار کو کھول دیتا ہے اپنے دل کے دوار کو کھول دیتا ہے جب وہ تیرے اندر آتا ہے اس کا جیون تیرے اندر آتا ہے پھر تو الگ وقتی بن جانتا ہے جب باپ کا جیون تیرے اندر آیا ہے پاسر جی باپ کو باپ کو ڈیابیٹیز تھا تیرے اندر ڈیابیٹیز آیا ہے باپ کو جو روگ ہے ہردے بیماری ہے تو تجھے بھی روگ آئے گا لیکن وہ اسمانی باپ جب تیرے اندر آئے گا اس کی زندگی تیرے اندر آئے گا پھر تو اس کے جیسا جیئے گا پہلا جو اندر میں اس طرح لکھا ہے جیسا وہ ہے کون اس شب ویسا ہم بھی ہے اس سمسار میں ابھی اسی وقت اسمانی باپ آپ کے اندر ہیں اب اسمانی باپ کو لے کے چلنے والا وقتی ہے اور آپ کے اندر ڈیابیٹیز اس شریر میں ڈیابیٹی impossible ہو نہیں سکتا دیکھو بائبل کی پر مشر آپ سے کہتا ہے میرے لوگ اگیاں تا کے کارن ناش ہوتے ہیں hold somebody's hand اب بولو اگیاں مت بنے گا اس کو پڑھ رہے تھے اس کو تھوڑا پڑھو جونا دس کا دس چور کسی اور کام کے لئے نہیں چور کسی اور کام کے لئے نہیں پرانتو کیول چوری کرنے کیول شوری کرنے کے لئے اور گھات کرنے اور کھات کرنے اور نشٹ کرنے کو آتا ہے نشٹ کرنے کو آتا ہے میں اس لئے آیا کی میں اس لئے آیا کی وہ جیبن پائے کہ جیبن پائے اور بہتایت سے پائے کیسا جیبن بہتایت سے وہ شبد جو وہاں پر ہے وہ شبد جو ہے یہاں پرسرس 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 میں گوئی بیان کے پا اتنا جیبن میں ہے وہ جیبن ہے کہ اس کا کوئی ناپ نہیں ہے لیمٹ نہیں ہے بتایت کا جیبن آپ کو دینے کے لئے جو نہ چاہدہ اچھے پڑھو یشو نے اسے کہا مارگ اور ستیہ اور جیون میں ہی ہوں یشو نے کہا اسے کہا مارگ ستیہ جیون میں ہی ہوں جو اسے بولو میں ہی ہوں وہ شبد جو ہے ایگو ایمی ایگو ایمی ہلیلویہ امین یعنی میں ہی ہوں یشو کے پاس جیون نہیں ہے سنا یشو کے پاس جیون نہیں ہے یشو ہی جیون ہے اس کا استیتو جیون میں ہے وہ چلتا فرتا جیون میں ہے وہ ہی جیون ہے اس کے علاوہ دوسرا کوئی جیون نہیں ہے سنا کریں اس کے علاوہ دوسرا کوئی آپ کو جیون دے ہی نہیں سکتا وہ ہی جیون ہے مارگ ستیہ جیون میں ہی ہوں پہلا جونا ایک کا دو جونا کر کے ایک کا سشی ہے یشو کے بارہ سشو میں سے ایک ہے وہ دیکھیں کیسے جیون کیسے یشو کو ونن کر رہا ہے دیکھیں کیسے وہ یشو کو ونن کر رہا ہے پہلا جونا ایک کا دو یہ جیون پرگٹ ہوا یہ جیون پرگٹ ہوا ایک بھی پڑھ لے اس جیون کے وچن کے وشے میں جو آدھی سے تھا جسے ہم نے سنا جسے ہم نے سنا یشو کا ایک سکشو بول رہا ہے جسے ہم نے سنا یشو کے بارے لکھ رہا ہے جسے ہم نے سنا اور جسے اپنی آنکھوں سے دیکھا جسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ورن جسے ہم نے دھیان سے دیکھا ورن جسے ہم نے دھیان سے دیکھا یشو کے بارے بول رہا ہے آگے اور ہاتھوں سے چھوا وہ جیون کو ہاتھوں سے چھوا آگے یہ جیون پرگٹ ہوا واو ایک کا دو بول رہا ہے وہ جیون پرگٹ ہوا وہ جیون پرگٹ ہوا ہللویا وہ جیوان پرکٹھوا جیوان پرکٹھوا جیوان پرکٹھوا وہ یونانی شد یعنی دکھانا کھول دینا یعنی پردہ ہٹا دینا پرکاشت کرنا یا جیوان پرکٹھوا اس کا ارت ہے پہلا اس طرح ہونا چاہیے یا جیوان دکھایا گیا یا جیوان جو ہے کھول دیا گیا پردہ ہٹایا گیا اس کے اوپر سے تیسرا پرکاشت ہوا اس کے اوپر روشنی ڈال دیا گیا تاکہ ان پیچاند سکے یش مسیح ہی جیوان ہے ہالولویا اب کسی کو بھی چھوڑ دو لیکن یشو کو چھوڑو نہیں جس دن یشو کو چھوڑ دیا جس دن جیوان کو چھوڑ دیا جس دن جیون کو چھوڑ دیا اس دن موت آپ کے قرید موت آپ کو پکڑ لے گا اندیرہ کھیر لے گا جیون کو دکھایا گیا یعنی یشو کو دکھایا گیا کھول کے دکھایا گیا اس کے اوپر سے پردہ ہٹا گیا اور پرکاشت گیا پردائی کے والنے ہٹا یشو کے اوپر روشنی ڈالا پتہ پرمیش نے اس کے اوپر روشنی ڈالا یہ ہی جیون ہے اس لئے بائبل بڑا پشتہ کے ساتھ کہتا ہے جس کے پاس پتھر ہے اس کے پاس چھیون ہے جس کے پاس پتھر ہے اس کے پاس چھیون ہے آپ کے پاس پتھر ہے آپ کے پاس یشو ہے یشو ہے تو چھیون ہے کھول یہی سمسار میں نے جس دن آپ میرے بھائی اس شریر کو چھوڑ دے گا جیون سے گھیرا جاؤ گے آپ سنو میری بات کو گھوڑ سے ایک ویشواسی اور آویشواسی میں فرق کیا ہے ایک کی فرق ہے ایک آویشواسی جس کے اندر جیون نہیں ہے وہ اندھیرا 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 اور جس دن اے شریر کو چھوڑ دے گا آپ کیا کر رہے ہیں کھنے اندکار میں جاؤ گے ہیں ویشواسی کا کیا فرق ہے جس کے اندر جیون ہے وہ کیا کر رہے ہیں روشنی اور روشنی اور روشنی اور جس دن آپ اے شریر کو چھوڑ دے گا آپ ایسے روشنی میں گھج جائے گا جہاں پر روشنی یہ روشنی آپ کے اوپر چمکیں گے جس کے پاس پتر ہے اس کے پاس کیا ہے جیون ہے بائبل کہتے ہیں اس میں جیون تھا وہ جیون کیا تھا منشوں کا جھوٹی تھا جب یہ جیون تیرے اندر آئے گا تیرے اندر شوٹی چمکے گا میرے بھائی اور تُو چیزوں کو صحیح ریتی سے دیکھنے لگ جائے گا جب تک یہ جیون تیرے اندر نہیں ہے اس سمیہ تُو اندر کار میں بھٹا گرا ہے تُو نہیں جانتا تُو کہاں جا رہا ہے تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تُو بٹکو ہے جس کے پاس جیون ہے جس کے پاس پتر ہے اس کے پاس چھیون ہے وشواسی سورج کے روشنی سے نہیں چلتے ہیں پتر کے روشنی سے چلتے ہیں میری زندگی کا رہنسی ہے یہ اس سورج کے روشنی کو دیکھے کئے لوگ سورج کے روشنی کو دیکھے چلتے ہیں ہم جو بشواسی ہے سورج کے روشنی کو دیکھے نہیں چلتے ہیں وہ تو سبھی چلتے ہیں ہم پتر کے روشنی پر چلتے ہیں اس میں جیون تھا وہ جیون منشو کا روشنی تھا چھوٹی تھا وہ روشنی جب تیرے اندر آئے گا تو زندگی جینے لگ جاتا ہے تب تک تو یہ بھٹکو ہے اب یہ سوچیں یہاں پر میں نے گھناہ اندھکار کر رہا اب ناچ رہے ہیں کیوں کیوں روشنی نہیں بائبل کہتے ہیں جس کے پاس پتھریں اس کے پاس جیون ہیں اور بائبلیں بھی بتاتی ہیں وہ جیون منشوں کا روشنی ہے جب تک جیون تیرے پاس نہیں کون ہے پتر تیرے پاس نہیں ہے میرے بھائی تیرے پاس جیون نہیں ہے جب جیون نہیں ہے تو اندرہ میں بھٹک رہا ہے you are lost in darkness اندرہ میں کھویا ہو اکمالوں میں آپ کھانا جا رہے ہیں عشمہ سے کیوں آیا جیون دنے کے لئے جس جن تیرے اندر جیون آیا دارو تیرا چلا جا رہے ہیں روشنی میں جینا لگ جاتا ہے ایک اکم میرے اوپن نہیں ہے میرے مائپن کے اوپن نہیں ہے جب میرے اندر آیا اس نے کیا کیا اس کا جیون میرے اندر آیا جب جیون آیا روشنی آیا اندرکار کی چھلی چھوڑ گیا میرے بھائی تیری زندگی آلگ ہو جاتا ہے سوچ آلگ ہو جاتا ہے ویچار آلگ جاتا ہے دیکھنے کی طریقہ آلگ ہو جاتا ہے چاہ تیرا سٹائل بدل گیا اندر میں جیون آیا ہے یہ شوہ سٹائلی بدل گیا میرا ہمیں اب اتنا پویتر رہ سکنے آپ کا دیکھنا پویتر ہو جائے گا اب مسیحہ جیسے دیکھنے لگ جاتا ہے کیونکہ وہ اندر آ گیا وہ تجھے پکڑ لیا اب تو اپنے آپ کا نہیں ہے میں اب میں نے رہا مجھ میں مسیح زندہ ہے مسیح تیرے اندر آ کر میرے جوان تجھے پکڑ لیا تیری دیکھنا اب پویتر ہو گیا جیسا وہ دیکھتا ہے تو بھی دیکھنے لگ جاتا ہے آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ میں سمسیحہ کس کا ہے آپ کو کیا لائے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ٹھیکہ کتنا دل ہو گیا آپ کو آپ پیشن آٹह سا آٹھ سال ہو گیا آپی بی ڈھیک نہیں کر پا رہا ہوں آج کیا اب مشواس کر رہے ہم ٹھیک ہو جائنے ٹھیک ہو جائے گا کیوں آپ ابھی واہ خالی مجھے جائے شیخ مجھے مجھے میں یہاں جب سے بیٹھا ہوں ہاں آپ کے مجھے میں کون مجھے بتایا آپ کے مجھے کیوں کون مجھے دکھایا کیوں مجھے آپ کے مجھے میں آپ مجھے نہیں کبھی نہیں بتایا تو کون مجھے بول رہا ہے یہاں میں جسے بیٹھا تھا میں ایک ہارٹ کو دے رہا ہے کو بھول رہا ہے بھول رہا ہے میں ہارٹ کو چھونے والا ہے میں یہاں بیٹھا ہے کون مجھے دکھا ہے ڈھونڈ پھول بھول رہا ہے ابھی سنگا بھول رہا ہے یشوال آپ کو چکلیں موسیقی 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 یہ شکر رہا ہے جو زندہ صدا ہے جو پاہ جو ہے جو آنے والا ہے جو یہ شکر رہا ہے اور وہ یہ چیز شکر رہا ہے let's light this up موسیقی